بودھ 21 اگست کے سیر بین میں جاوے چوہدری کا سلام آپ سن رہے ہیں بی بی سی سیر بین کا نیا جنم زی بی سی سیر بین ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ گیارہ خواتین سمیت 28 افراد ہلاک پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے پوچھتا ہوں ملک کے ڈیفالٹ کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا یوت کنونشن سے خطاب جانیں گے کہ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں افراد کربو بھلا کی جانے پیدل سفر کیوں کرتے ہیں یہ بھی سمجھیں گے کہ انڈین فلم دی گاڈ لائف سعودی عرب میں بحث کا موضوع کیوں بن گئی ہے اور امریکی اہلکار کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ اسرائیلی وزیر آزم کا بیان غزہ جنگ بندی مہدے کی کوششوں کے لیے مصبت نہیں ہے مزید یہ بھی کہ توہین مذہب کے مقدمہ میں حکومت کے جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اضافی درخواست کیوں دائر کی گئی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف مہم کیوں وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے خلاف ایک مضموم اور گھڑیا کیمپین جو کافی عرصے سے جاری ہے اور اس کی اب اس کیمپین میں شدت آ چکی ہے برطانیہ میں سوشل میڈیا پر تنہا شخص کی جھوٹی خبر سے بدترین فسادات لہارت سے گرفتار پاکستانی سے تحقیقات میں انکشاف کرپشن کا پیسہ جیبوں میں ڈالنا بے وکوفی نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بگلی کا پائے دار حل نکالیں گے وزیر اعلیٰ سندھ دو بزراء اعلیٰ کی نوک جوک علانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے وکوفی کے علانات کا جواب کیسے دیں کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وکوفی ہے تو میں ہس پڑی میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کانوائز پہ تنخواہوں میں گھروں پہ یہ بے وکوفی نہیں ہے عمام کو ریلیف دینا بے وکوفی نریندر موڈی پولینڈ روانہ وہاں سے جوکرین بھی جائیں گے یہ دورہ آخر کتنی اہمیت کا حمل ہے اور یہ بھی سنیئے حجرہ ایسود جسے بائیس سال کے لیے کعبہ سے اکھاڑ لیا گیا تھا آخر کہاں سے زمین پر آیا تھا اور یہ بھی کہ کیا عمران خان کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے عمران خان کا موقف ہے کہ فیض ایک ڈبل کردار کے مالک ہے اور وہ اپنی وقت اور مفاد کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اس لئے یہ سوچنا کہ وہ آخری وقت تک ہمارے وفادار رہیں گے غلط ہے یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے سیربین میں مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدسر کا کہنا ہے کہ وستی ایران کے صوبے یزد میں پاکستانی ظاہرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں 28 افراد حلاق جبکہ 23 زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائدارے رویٹر نے ایرانی پولیس کی ابتدائی تفتیش کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ حادثہ منگل کی رات پیش آیا اور اس کی وجہ بس کے بریک نظام میں خرابی بتائی جا رہی ہے خبر رسائدارے اے پی کے مطابق حادثہ ایرانی دارالحکومت تہران سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع قصبہ طافت کے باہر پیش آیا ہے حادثے کے وقت بس میں 51 افراد سوار تھے یزد کے کرائیسس منجمنٹ کے شعبے کے ڈائریکٹر کے مطابق اس حادثے میں مرنے والوں میں گیارہ خواتین اور ستارہ مرد شامل ہیں اس سے قبل پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے حلاق شدگان کی تعداد 35 بتائی تھی حادثے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو قریب بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خبر رسائدارے اے پی کے مطابق ہنگامی امداد کے شعبے کے ایک اہلکار محمد علی ملک زادہ نے سرکاری نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ زخمیوں میں سے چودہ کی حالت تشویشناک ہے پاکستانی ظاہرین میں سے زیادہ تر کا تعلق سندھ کے زلہ لادکانہ گھوٹکی اور دیگر شہروں سے بتایا جا رہا ہے یاد رہے کہ اربعین شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہے یہ اس واقعے کے چالیس روز مکمل ہونے کی یاد ہے جب امام حسین ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو کربو بلا کے مقام پر یزیدی افواج نے قتل کر دیا تھا اسلام کی تاریخی روایات کے مطابق امام حسین لوگوں کی طرف سے دعوتیں ملنے کے بعد یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف حجاز سے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ہمراہ عراق کے اہم شہر کوفہ کی جانب جانے کے لیے روانہ ہوئے مگر کربو بلا کے مقام پر انہیں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا جبکہ خاندان کی خواتین اور بچوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا شیعہ عقیدے کے مطابق اربعین کے موقع پر اس مقام کی زیارت کرنا بائی سے ثواب ہے اگر اس روایت کے تاریخی حوالوں کی بات کی جائے تو پہلی مرتبہ کربو بلا میں پیش آئے واقعے کے چالیس دن مکمل ہونے پر پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے ایک جابر بن عبداللہ الانساری اس مقام پر پہنچے تھے اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے عراق میں سیاسی جماعت باس کی حکمرانی کے دوران اربعین کے لیے آنے والوں اور اربعین واقع میں ان کی شمولیت کو روکنے کی کوششوں کی وجہ سے زیادہ تعداد میں زائرین عراق کا رکھ کرنے سے گریز کرتے تھے سابق عراقی صدر صدام حسین کے دور میں اس زیارت کی غرص سے دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے حالات کشیدہ تھے کیونکہ زائرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بار بار ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے معاملات خراب رہے تھے زیارت کے لیے جانے والوں کو ایسا کرنے سے رکنے کے لیے ماضی میں متعدد اقدامات اٹھائے گئے تاہم اس سفر کے لیے نکلنے والے زائرین نے وہ راستہ اپنایا جسے علماء کا راستہ کہا جاتا ہے اور یہ راستہ نجف شہر میں دریائے فرات کے کنارے کھجور کے باغات سے گزرتا تھا سن دوہزار تین میں باس پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا اور اسی کے ساتھ اربعین کے زائرین کی تعداد میں بڑا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور آج اربعین کی زیارت صرف شیعہ مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ اس میں مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی دنیا بھر سے شرکت کرتے ہیں یوت کنونشن سے خطاب میں پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں انہوں نے مزید کہا کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہے جنرل آسم منیر نے مزید کہا کہ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے اور عداد ریاست کیا ہے اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں شام کے لوگوں سے پوچھیں اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے never ever lose hope اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کو as musliman you are forbidden to lose hope اللہ تعالی نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پر سورہ انقبوت اٹھا کے پڑھیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے کہے گا کہ میں ایمان لائے اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا and this is for you افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ایک سینئر امریکی عددار نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیا من نیتن یاہو کے مبینہ بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بیانات غزہ جنگ بندی معایدے کی کوششوں کے لیے تعمیری نہیں ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے کہا ہے کہ معایدے کے تحت جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیلی فوج غزہ کے کچھ علاقوں اور مصر کی سرد کے ساتھ ملحقہ جنوبی علاقوں میں مجود رہے گی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو ملاقات کی جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر آزم نے واشنگٹن کی جانب سے اسرائیل اور حماس کو جنگ بندی معایدے کے قریب لانے کے لیے پیش کی گئی تجویز پر رضا مندی ظاہر کی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق انٹونی بلنکن سے ملاقات کے بعد اسرائیلی یرگمالیوں کے خاندانوں سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ موہدے کے تحت جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیلی فوجی غزہ کے کچھ علاقوں اور مصر کی سرد کے ساتھ ملہکہ جنوبی علاقوں میں موجود رہیں گے پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کے منگل کے روز وزیر آزم ہاؤس اسلام آباد میں مناقد ہونے والے جلاز میں وزیر آزم کو سپریم کورٹ کے اس ایک فیصلے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے جس کے تحت ایک احمدی شہری کو زمانت پر رہا کیا گیا تھا جلاز کے دوران کابینہ کو بتایا گیا کہ وزیر آزم کی ہدایت پر اس مقدمے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ستارہ آگست دو ہزار چوبیس کو ایک اضافی درخواست دائر کر دی گئی ہے کابینہ کو مزید بتایا گیا ہے کہ اس مقدمے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تفصیلی بحث ہوئی ہے اور یہ معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے حوالے کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے جلاس میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی وفا کی حکومت کو یہ ہدایت دے گی کہ اس مقدمے کے واقعاتی اور قانونی پہلووں اور علماء کرام پاکستان کی رائے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے درخواست دائر کی جائے واضح رہے کہ توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار ایک ملزم کی درخواست زمانت پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چھیں فروری دو ہزار چوبیس کو دیئے گئے فیصلے نے روان ہفتے اچانک سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک منظم مہم کو جنم دیا تھا جس میں اب ملک کی مذہبی جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں اس مہم کے دوران جہاں چیف جسٹس کے فیصلے کو آئین اور دین سے متصادم قرار دیا جا رہا ہے وہیں خود ان پر توہین مذہب جیسے سنگین الزامات عائد کیا جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فیق کے ساتھ ساتھ دیگر مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کے خلاف جمعے کے روز ملک بھر میں اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے عدلیہ مخالف مہم کے بعد جہاں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کا اردو مطن اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا وہیں ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکٹرونک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر اس فیصلے کی غلط ریپورٹنگ کی گئی ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم میں مسلمانوں کی تعریف سے انحراف کیا ہے یاد رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے چھے فروری کو ایک ملزم کی زمانت اور فرد جرم سے بعض الزامات حضف کروانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی جو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت مسترد ہونے کے بعد سولہ اور ستائیس نومبر دو ہزار تیس کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی تھی ملزم پر چھے دسمبر دو ہزار بائیس کو پنجاب کے زلہ چنیوٹ میں درج ایف آئی آر کے مطابق صوبہ پنجاب میں قرآن کی تباعت کے قانون دو ہزار گیارہ تاظیرات پاکستان کی دفعہ دو سو اٹھانوے سی اور دفعہ دو سو پچانوے بی کے تحت تین الزامات لگائے گئے تھے ایف آئی آر میں الزام آئید کیا گیا تھا کہ ملزم ممنوع کتاب تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا جبکہ زمانت کی درخواست میں ملزم کے وکیل کا موقف تھا کہ ایف آئی آر کے مطابق اس جرم کا ارتکاب دو ہزار انیس میں کیا گیا جبکہ کسی بھی ممنوع کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن شریف ترمیم قانون کے تحت سن دو ہزار اکیس میں جرم قرار دیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسہ نے فیصلے میں کہا تھا کہ چونکہ سن دو ہزار انیس میں ممنوع کتاب کی تقسیم جرم نہیں تھا اس لئے درخواست گزار پر یہ فرد جرم آئید نہیں کی جا سکتی فیصلے کے مطابق آئین نے قرار دیا ہے کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لئے فرد جرم آئید نہیں کی جا سکتی جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا تھا اس حوالے سے فیصلے میں آئین کی دفعہ بارہ ایک کا حوالہ بھی دیا گیا ہے عدلت کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں اگر ملزم کو کسی جرم پر سزا ہو سکتی ہے وہ تفسیر صغیر نامی کتاب کی اشاعت اور اس کی تقسیم کا جرم ہے جس کی سزا چھ ماہ قید ہے اور ملزم پہلے ہی ایک سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکا ہے زمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے ملزم کی زمانت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے اس نکتے کو نظر انداز کیا ہے بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی پولینڈ اور یوکرین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر رسائد آرے کے مطابق نیرندر موڈی آج دو روزہ دورے پر پولینڈ پہنچیں گے جہاں وہ پولینڈ کے صدر ڈونلڈ ٹوسک سے ملقات کریں گے نیرندر موڈی تیس اگست کو یوکرین جائیں گے اور یوکرینی صدر ولاد میر سے بھی ملقات کریں گے یوکرین روس جنگ کے پس منظر میں اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فساد پھلانے والے پاکستانی آصف کے خلاف سائبر کرائم کے ٹیکنیکل ایسسٹنٹ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ میں پیکا ایکٹ کی دفعہ نو اور دس اے کو شامل کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق دوران تفتیش ملزم فران آصف نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے ملزم نے ایکس اکاؤنٹ پر انگلینڈ میں چاکو زنی واقعے کی نہ صرف تصاویر شیئر کی بلکہ ویب سائٹ پر آرٹیکل بھی پوسٹ کیا تھا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل میں ستارہ سالہ علی الشکاتی کو چاکو زنی واقعے کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا آرٹیکل میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا کہ گرفتار ہونے والا مسلم ہے اور حملہ آور کو برطانیہ میں پناہ گزین بھی بتایا گیا تھا سوشل میڈیا پر بوشٹ کیے گئے اس جھوٹے دعویٰ کی وجہ سے برطانیہ میں فسادات پھوٹ پڑے تھے دورانے تفتیش ایکس اکاؤنٹ ملزم کا ہی ہونے کی تشدیق کی گئی ملزم سے دو لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون بھی برامت کر لیا گیا ہے یاد رہے کہ لاہور پولیس نے چند روز قبل آئی ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک تصویر کو استعمال کرتے ہوئے فیس ٹریس ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزم کا پتہ لگایا اور اسے گرفتار کیا تھا چونکہ ملزم کی طرف سے کیا گیا جرم ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں آتا تھا اس لیے اسے بعد میں ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کے صوبے کے عوام کو ترقیاتی فنڈز میں سے پنتالیس عرب روپے کا بگلی کے بلو میں ریلیف دینے اور دو ماہ کے اس ریلیف کے بعد بہت بڑا سولر پروگرام لانے کے فیصلے کو وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے بیوکوفانہ فیصلہ قرار دیا ہے اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوکوفی کے علانات کا جواب کیسے دیں کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بیوکوفی ہے تو میں ہس پڑی میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کانوائز پہ تنخواہوں میں گھروں پہ یہ بیوکوفی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا بیوکوفی وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جنہوں نے مہنگے بجلی پلانٹ لگائے اور سندھ حکومت کو سستی بجلی کی پیداوار سے روکا وہی آج سولر پینل کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہم بجلی کا پائیدار حل نکالیں گے 62 سال کی عمر میں سارے خواب ٹوٹ گئے میں ملزم کے لیے سخت سے سخت سزا چاہتا ہوں یہ الفاظ ہیں 31 سالہ ڈاکٹر کے والد کے جن کے قتل اور ریپ نے نہ صرف کول کتا ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے ان کا بہی مانا قتل پورے میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ ہماری ریاست ملک حتیٰ کہ پوری دنیا ہماری بیٹی کے لیے انصاف مانگ رہی ہے انڈیا کے شہر کول کتا میں ان کی بیٹی آر جے میڈیکل کالج میں 9 اگست کی رات ڈیوٹی کے دوران سمینار حال میں ارام کر رہی تھی جب ان کا ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اس سے چند ہی گھنٹے قبل تقریباً رات گیارہ بجے انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی بنگال کے اس واقعے پر پورے ملک میں غم و غصہ پایا جاتا ہے ان کی والدہ کو یاد ہے کہ فون پر ان کی بیٹی کے آخری الفاظ کیا تھے اس نے کہا تھا کہ پلیز دھیان رکھیں کہ بابا اپنی دوائی وقت پر لیں میری فکر نہ کریں یہ ہماری آخری بات ہوئی تھی پاکستانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض امید کی گرفتاری کے بعد بیروکریسی میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان گرفتاریوں کے بعد ججوں اور صافیوں کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ سکتی ہیں سینئر صافی و تجزیہ کار آسیما شرازی نے کہا ہے کہ یہ فیض نیٹورک چھ سات سال سے کام کر رہا تھا یہ نیٹورک عمران خان جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا سولتکار تھا جس خطرے اور خدشے کا اظہار جو خود خان صاحب نے کیا ہے کہ مجھے ملیٹری کوٹ میں لے جائے جائے گا اور جنرل فیض جو ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ خدشہ ان کو بلکل درست ہے ہماری اطلاعات ہیں اس وقت وہ ہیں تو آرمی کی کسٹڈی میں لیکن ان کے ساتھ ان سے پونچتاچ بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی ان کے اوپر کوئی ٹورچر نہیں ہو رہا اور وہ بہت ساری چیزوں میں کوپریٹ کر بھی رہے ہیں اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بہت سارا نیٹورک جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ چھے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ اسی طرح مختلف جگہوں اس کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کمیشنر راولپنڈی کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی تانے بانے جو ہے ملتے ہیں تو بیوروکریسی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مزید گرفتار ہو سکتے ہیں یا گرفتار ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں جو اطلاع ہے وہ سامنے اور منظریان پر آ سکتی ہیں اور صحافیوں کے حوالے سے بھی کیونکہ یہ نیٹورک تھا جو کہ کام کر رہا تھا اور یہ نیٹورک اب سے نہیں تھا یہ تقریباً کوئی چھ سات سال اس کے اوپر انویسمنٹ کی گئی ہے ویزے تو انویسمنٹ پرانی تھی لیکن جب یہ ڈی جی سی تھے اور اس کے بعد وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہوئے تو یہ پورا ایک نیٹورک جو ہے وہ ترتیب پایا گیا تھا اور یہ سہولتکار نیٹورک تھا اور عمران خان صاحب اور خود جنرل فیض اور اس کے ساتھ سا جنرل باجوا یہ بعد میں ٹھیک ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کی جو باتیں اب ہو رہی ہیں اس کے اندر نومہی کا واقعہ ہے جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن یہ کوئی انیوزول بات ہے یہ کوئی یوزول بات نہیں ہے کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ ایک کتری سٹار جنرل جو ہے اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اس کے لنکس پتا چل رہے ہیں وہ جیل کے اندر نیٹورک ہے وہ جیل کے باہر نیٹورک ہے وہ بیوروکریسی کے اندر نیٹورک ہے وہ ججوں کے اندر نیٹورک ہے کیونکہ بہت ساری ہائرنگز بھی اس دوران میں ہوئی ہیں اور آپ نے شوکت عزیز حدیقی صاحب کا اگر آپ کو معاملہ کو تو برکل اوپن سیکرٹ ہے کہ انہوں نے آکے کہہ دیا کہ کس طرح سے دو سال کی محنت کی بات کی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے جس طرح سے فوج اس وقت ڈیل کر رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ خود فوج کے اندر بھی پہلے اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنا ریٹائر لوگوں سے بات کرنا اپنے اندر اگر کوئی دوسری رائے تھی اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا تو اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں یہ ایک دم سے فیصلے نہیں ہوئے اور ظاہرہ یہ ایک دم ختم بھی نہیں ہوں گے اس کو تھوڑا وقت بھی لگے گا جبکہ دوسری جانب سینئر صافی و تجزیہ کار محمد مالک نے کہا ہے کہ عالی عدالتوں میں بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ عدلیہ اور ادارے کے درمیان تنازہ حل نہیں ہو پا رہا ان کے مطابق اگر نو مئی کے کیسٹ میں سخت فیصلے آ بھی جائیں تو عدلیہ سے ریلیف مل ہی جائے گا اگر جوڈیشری اور انسٹیوشن کا پارک فتم نہ ہوا آپ بھلے سزائیں دے دیں ملٹری کورٹ سے بھی سزائیں دے دیں وہ سزائیں لاسٹ نہیں کریں گی پھر کا پریڈکل سینائری ہوگا نیٹ فلکس پر دکھائی جانے والی انڈین فلم ڈی گوٹ لائف کی کہانی نے سعودی عرب میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے جس میں سعودی عرب کے کفالت کے نظام پر تنقید کی گئی ہے واضح رہے کہ کیرالہ کی ملی علم فلم انڈسٹری کی جانب سے بنائی جانے والی آدھو جی ویتھم یعنی دی گوٹ لائف ایک اصل واقعے پر مبنی فلم ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اچھے مستقبل کی تلاش میں سعودی عرب پہنچنے والا ایک شخص سہرہ میں مویشی چرانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے سعودی عرب کے کفالت کے نظام کے تحت ملازمت کے خواہش مند غیر ملکی شخص کا ایک سعودی شہری کفیل ہوتا ہے جو اس کی رہائش اور کھانے پینے سمیت دیگر چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے فلم سازوں کو شاید اس بات کا علم تھا کہ ان کی کہانی سعودی عرب میں ممکنا طور پر تنازع کا باعث بن سکتی ہے اور اسی لیے ہدایتکار نے فلم کے آغاز میں ایک بیان دکھایا ہے کہ فلم کا مقصد کسی ملک لوگوں معاشرے یا نسل کو ٹھےس پچانا نہیں ہے تاہم اس انڈین فلم کی وجہ سے ناکدین اور خلیجی سوشل میڈیا سارفین کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا جب کچھ لوگوں نے سعودی عرب میں کفالت کے نظام کے تصور کو پیش کیے جانے کے طریقے پر اعتراض کیا تو بعض لوگوں نے اسے ایک تخلیقی کام کے طور پر دیکھا میرے بھائی عمران عارف کم آمدن کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو خود موٹر سیکل پر سکول کالج یونیورسٹی لے کر جاتے اور واپس لاتے تھے حادثے والے دن بھی وہ اپنی بیٹی آمینہ عارف کو شام کے وقت اس کے دفتر سے واپس گھر لا رہے تھے یہ کہنا تھا کراچی میں کار ساز کے علاقے میں پیر کو ٹریفک حادثے میں حلاق ہونے والے عمران عارف کے بھائی پروفیسر امتیاز عالم کا جو اکرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یہ حادثہ اس وقت ہوا جب موٹر سیکل پر سوار عمران عارف اور ان کی بیٹی آمینہ عارف کو اکب سے آنے والی ایک گاڑی نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں دونوں باپ بیٹی موقع پر حلاق ہو گئے اس حادثے کے بعد منظر عام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرویس روڈ پر ایک تیز رفتار گاڑی موٹر سیکل سواروں کو کچل رہی ہے اس گاڑی نے موٹر سیکل سواروں کو کچلنے کے بعد آگے جا کر ایک اور گاڑی کو بھی ٹکر مار دی تھی اور چار مزید افراد کو بھی زخمی کیا تھا اس واقعے کا مقدمہ پروفیسر امتیاز عالم کی درخواست پر ہی درج کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انیس اگست کو شام چھے بٹ کر پنتالیس منٹ پر انہیں حادثے کی اطلاع ملی تو وہ ہسپتال پہنچیں جا علم ہوا کہ ٹکر مارنے والی گاڑی کی ڈرائیور ایک خاتون تھی اس حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئیں جن میں دیکھا گیا کہ مشتہل لوگ ایک خاتون کو گھیرے ہوئے ہیں جبکہ بعد میں انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا کراچی پولیس کی اس ایس پی شعبہ تفتیش علینا راچر کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ خاتون تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی جس کی وجہ سے حدثہ ہوا عدالت نے ملزمہ کو ایک روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے جبکہ خاتون کے وکیل آمیر منصوب ایڈوکیٹ نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ ملزمہ نفسیاتی مریضہ ہیں اس موقع پر پولیس نے عدالت میں جینہ اسپتال کے ایک ڈاکٹر کا عارضی طبی سرٹیفیکیٹ بھی پیش کیا ایس ایس پی شعبہ تفتیش علینا راچر نے بتایا ہے کہ خاتون کی میڈیکل ہسٹری طلب کی گئی ہے اور ان کے طبی معاینے اور خون کے نمونوں کے جائزے کے بعد حتمی رائے دی جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان پر اس وقت کڑا وقت ہے ان پر بھانت بھانت کے لگ بھگ ایک سو پچاس پرچے اور ریفرنسز دائر کیا جا چکے ہیں مگر جن چھ سات بڑے مقدمات میں انہیں سزا ہوئی اسے عالی عدالتوں نے یا تو ختم کر دیا یا محتل کر دیا ہے اب رہ گیا نو مئی کا قصہ جس میں عمران خان کو مرکزی سازشی ثابت کرنا مقصود ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان پر آرمی ایکٹ کے تحت خصوصی فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چلا کے تیز رفتار انصاف کیا جا سکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ریٹائر جنرل فیض امید کی حراست اور ان کا کوٹ مارشل شروع ہونے کے بعد عمران خان ان خدشات کا برملہ اظہار کر رہے ہیں ویسے بھی فوجی ترجمان ایک سے زائد مرتبہ اس عمر پر ناخوشی کا اظہار کر چکے ہیں کہ نو مئی کے تعلق سے سیول عدالتوں کا نظام نہائید سست رفتار اور مایوسکن ہے سائفر کیس میں سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان کو وعدہ ماف گوا بنانے کی کوشش ہوئی مگر عالی عدالتوں نے اس کیس میں خان کو چھوٹ دے دی توشہ خانہ کیس نمبر ون میں بھی یہی ہوا اور اب توشہ خانہ نمبر دو ریفرنس عدالت میں پڑا ہے بادشاہ گروہ کو امید تھی کہ عمران خان کے ساتھیوں میں سے اگر از قسم پرویز الہی یا شاہ محمود قریشی ٹوٹ جائیں تو شکنجہ اور مضبوط ہو سکتا ہے مگر دونوں شاید اپنی سیاسی ایننگ کھیل چکے ہیں اور اب ان کی نظر میں ان کے خاندان کی نئی نسل کا مستقبل ہے جبکہ ملک ریاض نے سلطانی گوا بننے کے مبینہ دباؤ سے جان چھڑانے کی بجائے دبائی کی راہ اختیار کر لی تھی مگر سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانے کے دوسرے مقدمے میں بائیس گواہوں کے نام منظر عام پر آ گئے ہیں عمران خان کے سابق ملٹری سیکریٹری برگیڈیر محمد احمد کا نام بھی گواہان کی فیرست میں شامل ہے محمد احمد پاکستانی فوج میں ترقی پانے کے بعد اب میجر جنرل کے عوضے پر فائز ہیں تاہم اب بھی سارا دارو مدار فیض حمید پر ہے جنہیں بظاہر ایک نجی جائدادی معاملے میں ڈسپلن توڑنے اور اختیارات سے تجاوز کرنے کی پاداش میں فیلڈ کوٹ مارشل کا سامنا ہے مگر وفا کی وزیر اطلاعات پاکستان نے اشارہ دیا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نو مئی تک پہنچ جائے اگر فیض حمید نو مئی کے تعلق سے وعدہ ماف گواہ بننے پر تیار ہو جاتے ہیں تو کیا عمران خان کا زد میں آنا نہ گزیر ہو جائے گا تجزیہ کار مضمل سوروردی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ فیلڈ کوٹ مارشل کا اصل جو چارج فریم ہوگا وہ نو مئی ہوگا میرے خیال میں فیلڈ کوٹ مارشل کا اصل چارج ہوگا فوج کے خلاب میں تقسیم پیدا کرنا بغاوت کی کوشش کرنا اور ساتھ ساتھ فوج کے خلاب پروپیگنڈا مہم چلانا یہ چارجز جب جنرل فیض پر فریم ہوں گے اور اس میں ان دو برگیڈیز اور کرنلز کی گوائیاں عمران خان کے بھی خلاف آئیں گی اور لوگوں کے بھی خلاف آئیں گی تو ان کو ساتھ ملٹری کوٹ میں لائے جا سکتا ہے تو آج کل لوگ بہت اس فیلڈ کوٹ مارشل کی بات کر رہے ہیں کہ کس کا کیا سٹانس ہوگا مجھے لگتا ہے کہ جب جنرل فیض یہ دیکھیں گے کہ نیچے والے دو برگیڈیر اور کرنل بھی باغ رہے ہیں تو جنرل فیض بھی پتلیگلی سے بھاگ کر عمران کے خلاف کو وعدہ آگوا اور کوئی حقائق جو ہے پیش کرنے کی اور اپنی سزا میں نرمی کی کوشش کریں گے اب یہ آپشن ان کو آویلیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الانک بات ہے لیکن ان آپشنز پر ہے بہرحال جنرل فیض نے بھی اپنا وکیل کر لیا ہے اور فیلڈ کوٹ مارشل کی کاروئی آگے بڑھ رہی ہے دوسری جنب عمران خان نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کوٹ میں کیا جائے جس کے جواب میں سیکیورٹی ذرائے نے بانی بانی پی ٹی آئی کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے متعلق اڈیالہ میں ریمارکس پر رد مل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بتانے والے کون ہوتے ہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کوٹ میں ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ذرائے نے کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلیح رکھیں اوپن ہی ہوگا ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی چیئرمین کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں جنوری سن نو سو تیس میں مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے اس زمانے کی پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا خلافت اباسیہ اندرونی اختلافات سے متاثر تھی جب مکہ میں داخل ہونے والے ایک گروہ نے کعبہ سے حجر اسود اکھار لیا تھا جسے مسلمان مقدد سمجھتے ہیں یہ گروہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا اور اگلے بائیس برس تک واپس نہیں آسکا یاد رہے حجر اسود کے لغوی معنی سیاہ پتھر کے ہیں سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کے اس بیزوی پتھر کا قطر تقریباً تیس سنٹی میٹر ہے اور یہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ زمین سے کوئی پانچ فٹ کی بلندی پر نصب ہے علی شبیر تاریخ حجر اسود میں لکھتے ہیں کہ اسے سنگ اسود رکن اسود سیاہ گوشہ ہجر اور رکن بھی کہتے ہیں جو تواف کے آغاز اور اختتام کی علامت ہے امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامی لرننگ سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق ہجر اسود کو چومنا یا چھونا ایک علامت ہے ہم علامتاً اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا اعلان بھی کرتے ہیں اس پتھر سے جوڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے اور یہ بحث رہی ہے کہ آیا یہ شہاب ساکب آتش فشانی پتھر ہے یا قدرتی شیشے کا ٹکڑا اس تناظر میں ماریا گولیا اپنی کتاب میٹو رائٹ نیچر اینڈ کلچر میں لکھتی ہیں کہ ہجر اسود کا جدید سائنسی تقنیق کے ساتھ کبھی تجزیہ نہیں کیا گیا اور اس کی اصلیت کیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے الرج کی تاریخ مکہ میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں حضرت آدم آسمان سے اتارے گئے تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ ہجر اسود اور مقام ابراہیم کو بھی اتارا تھا تاکہ وہ ان سے مانوس رہیں شفاہ الغرام کے مطابق ابن عساق کہتے ہیں کہ طفان نو کے زمانے میں ہجر اسود کو جبل کو بحث پر محفوظ رکھا گیا جب حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تو جبریل نے ہجر اسود کو لاکر اس جگہ پر نصب کیا دائرہ معارف اسلامیہ میں شفاہ الغرام کے حوالے سے ہجر اسود میں اللہ تعالی کی چند آیات بینات یہ بتائی گئی ہیں کہ زمین پر آنے کے بعد ہجر اسود عظیم حوادث مثلاً طفان نو وغیرہ سے دوچار ہونے کے باوجود جون کا تون محفوظ رہا کئی مرتبہ اپنی جگہ سے اکھاڑا گیا مگر وہ پھر اپنی جگہ پر باپس آگیا Rediscover the trusted voice of news with Zig Zag broadcast companies revival of BBC Cerebean ZBC Cerebean